بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت ہوم سسٹم کی طرف سے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کیسے آپ اپنی USB پر پلیش ڈرائب پر پاسورڈ لگائیں گے آپ اپنے پلیش ڈرائب کو کیسے سکیور کریں گے تو بہت ہی آسان طریقہ ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو چلو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنی USB کو سب سے پہلے آپ اپنی USB کو لیپ ٹاپ میں لگائیں لیپ ٹاپ میں لگانے کے بات آپ دیکھو یہ ہمارے پاس USB پر پاسورڈ نہیں ہے اب ہم اس پر پاسورڈ لگاتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے کنٹرول فینل میں جانا ہے کنٹرول فینل میں جانے کے بعد آپ سسٹم انٹ سیکیورٹی میں جائے سسٹم انٹ سیکیورٹی میں جانے کے بعد آپ پٹلا کر ڈرائب انکرپشن میں جائے تو یہ دیکھو ہمارے پاس تو سیکیورٹی میں جانے کے بعد آپ پٹلا کر کر خود پٹلا کر دبائیں choose how you choose how you want to unlock this drive use a password to unlock the drive تو اس کو چک کریں آپ password ڈالیں let's suppose میں password ڈالتا ہوں آپ کو یاد رکھنا ہے اس میں لکھا ہوا ہے password should contains uppercase and lowercase letters numbers space and symbols تو آپ کو passwords upper case میں بھی دینا ہے lowercase letters میں بھی دینا ہے number space and symbols میں بھی دینا ہے تو میں نے nethome want to iterate password ڈیا ہے تو آپ next کر دیں how do you want to back up your recovery کی اگر کل آپ سے مطلب password بول جائے آپ تو اس کے لئے آپ backup بھی رکھ سکتے backup آپ microsoft account میں بھی رکھ سکتے آپ save to a file بھی کر سکتے let's suppose میں save to a file کرتا ہوں save to a file میں desktop پر fitlocker کی key کو save کرتا ہوں پھر آپ next device encrypt use disk space only آپ next device start encrypting device تو دیکھو آپ encryption شروع ہوا ہے یہ بہت ہی time مطلب لیتا ہے تو میں اس کو ہتم کرتا ہوں آپ ہتم کرنے کا طریقہ یہ ہے آپ کہ یہ جلدی ہو جائے آپ task manager میں جائیں task manager میں جانے کے بعد آپ آپ پٹلا کر بھی جائے in task کریں آپ کے پاس time کم لے لے گا اور آپ پاسورڈ بھی usb پر لگ جائے پھر آپ پھر آپ اپنی laptop کو restart کریں restart کے بعد کرنے کے بعد آپ اپنی usb چک کریں play stripe چک کریں کہ آیا اس پر password لگا ہوا ہے یا نہیں restart کرنے کے بعد آپ دیکھ لیں کہ میرے usb پر password لگا ہوا ہے یا نہیں تو this pc میں جائے یہ دیکھ لیں usb پر password لگا ہوا ہے آپ اس کو open کریں تو دیکھو یہ ہم اسے password مانگ رہے ہیں تو آپ password انپر کریں form1288 تو یہ ہوا usb کو password دینے کا خریفہ اب اگر آپ اسے مطلب بہت پر بھول گیا آپ اس کا بھی بہت اس کا بہت آسان طریقہ ہے آپ نے وہو record کی ہوا آپ نے ساتھ سیپ کی ہوئے ہیں تو control final آپ control final میں آپ سسٹم ایڈ سیکیورٹی میں جائے سسٹم ایڈ سیکیورٹی میں بیٹ لاکر ڈرائب انکریکشن میں جائے تو آپ یہاں سے پاسفورٹ بھی چینج کرتے ہیں سکتے ہیں بیٹ لاک آوپ بھی کر سکتے ہیں آپ پاسفورٹ بھی ریموو کر سکتے ہیں پیک اپ یور ریکووری کی آپ پیک اپ بھی لے سکتے ہیں تو یہ ہوا USP پر پاسفورٹ لگانے کا طریقہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوئے تو پلیس ہمارا چینل سبسکرائب کریں انشاءاللہ کسری ویڈیو میں ملیں گے